امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر و آفیر سے ہوگے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظوں امان میں رکھیں آج ایک بھائی کا سوال ہے وہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتا دے کہ ہم بستری کے دوران بیوی کی پستان کو سک کرنا چھیر چھار کرنا کیا جائز ہے اسلام میں میری جو بیوی ہے وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اگر اس دوران میں اس کے پستان موں میں لیتا ہوں اور دودھ موں میں چلا جاتا ہے تو کیا اس کا گناہ ہے یا نہیں تو چلتے ہیں جی اپنے جواب کی طرف تو پیانے بھائی سب سے پہلے میں یہ بتاتی چلو اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کو ایک دوسری کا سطر کہا ہے لباس کہا ہے مرد کی کوئی بھی چیز عورت سے آیا نہیں ہوتی اور نہ ہی عورت کی کوئی چیز مرد سے آیا ہوتی ہے میں بات کر رہی ہوں میعہ بیوی کی میعہ بیوی ایک دوسرے کا سطر ہے لباس ہے اور ان کی حفاظت کرنا ان دونوں پر ہی فرض ہے جی بالکل آپ ہم بستری کے دوران عورت کے مختلف عزا سے چھے چھار کر سکتے ہیں اس کو گرم کرنے کے لیے اس کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ہم بستری کرنے کے لیے آپ یہ ساری حرکات کر سکتے ہیں اس کے کسی بھی پارٹ سے کھیل سکتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ بچے کو دودھ بلاتی ہے اور آپ اس کے پستان موں میں لیتے ہیں اور دودھ چلا جاتا ہے تو یہ گناہ ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب بچہ دودھ پی رہا ہو تو آپ نے اس دران جو ڈھائی سال کا عرصہ ہے اس دران بیوی کی پستان سے کھیل تو سکتے ہیں لیکن موں میں ڈالنے سے گریز کرے دودھ پینے کی جو عمر ہے وہ ڈھائی سال ہے ڈھائی سال ہے کہیں لکھا ہوا ہے دو سال اور کہیں ڈھائی سال مطلب اگر بچہ بھی دو سال کے بعد ڈھائی سال کے بعد ماں کا دودھ پیتا ہے تو گناہ ہے اس لیے بہت ہی گریز کرنا چاہیے ان عمال سے جس کا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے ترقیب یہ دی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو اور ایک دوسرے سے کھیل سکتے ہو سکون کا باعث بن سکتے ہیں جمعیہ بھی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا جمعیہ بھی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا سکون کا باعث ہوتے ہیں عادی کرنا چاہ رہا ہو اور ایک بھرپور زندگی انچوائے کرنا چاہ رہا ہو تو اس کے لیے مجھے کس طرح کی عورت کا انتقاب کرنا چاہیے مطلب موٹی عورت کا انتقاب کرنا چاہیے یا سمات عورت کا تو دیکھیں پیارے بھائی موٹی عورت اور پتلی عورت دونوں سے ہی شادی ہوتی ہے اور ہوتی ہی چلے جا رہی ہے یہ اب آپ کا انتقاب ہے کہ آپ کس طرح کی عورت کو پسند کرتے ہیں کیونکہ پتلی عورت بھی مزہ دیتی ہے اور موٹی عورت بھی موٹی عورت کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی پستان ابرے ہوئے ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں اور وہ سوفٹ ہوتی ہیں اور کچھ مردوں کو وہ جو ہے پستان ابرے ہوئے زیادہ پسند آتے ہیں تو اسی لیے وہ موٹی عورت کا انتقاب کرتے ہیں لحظت کے لحاظ سے دونوں عورتیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ موٹی سے شادی کریں اور پتلی سے نہ کریں پتلی عورت کے بھی اپنے ہی فائدے ہوتے ہیں آپ اس کو گوٹ میں بٹھا سکتے ہیں اپنے اوپر لٹا سکتے ہیں اور جس طرح چاہے اس سے ہمبستری کروا سکتے ہیں کیونکہ وہ سمارٹ ہوتی ہے آپ اس کو کہیں بھی نوش کر سکتے ہیں کسی بھی لحاظ سے آپ اس سے ہمبستری کر سکتے ہیں جو ہے پتلی عورت اس کی پستان جو ہوتے ہیں وہ موٹی عورت کی بنسبت کم ابرے ہوئے ہوتے ہیں اور مردوں کو جو پستان ہیں وہ ابرے ہوئے زیادہ پسند آتے ہیں اسی لئے وہ پریفر یہ کرتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی ہیلتی عورت سے شادی کریں تاکہ اس کی پستانوں سے کھیل کر ہم بستری جو شہوت ہے وہ مکمل طور پر اباری جائے تو امید کرتی ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل کیا ہوگا